امید بھی کرتا ہوں آن لائن فری کلاسز 1.0 اقاب کلاسز آپ بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوں گے ہے نا جو لیکچرز آپ نے سنے مجھے امید ہے کمیٹس میں آپ ہمیشہ بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگا فائدہ مر رہا ہے کی نہیں مر رہا ہے آپ ان آن لائن فری کلاسز کا بچہ میرا فائدہ اٹھانے کی کوشت کیجئے ہے نا بہترین انسان وہ ہیں جو وقت کا فائدہ اٹھانا جانتا ہو تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناویل ہے نا پہلے ہم نے ابھی آپ نے شاہد نائند کلاس نے داستان کے بارے میں نہیں پڑا آپ لوگ پڑھو گے ٹینت میں انشاءاللہ پہلا ہی چپٹر ہے ٹینت میں داستان وہ ہمیں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ سمیں ملے گا وہاں پر ہم بات کریں گے ناویل کہتے ہیں کسے کہتے ہیں یہ ہے آج ہمارا ٹاپک میری اور دھیان رکھیں آپ ناویل انگریزی زبان کا لفظ ہے یہ ورڈ کس زبان کا لفظ ہے یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے ناویل کس زبان کا لفظ ہے انگریزی زبان کا اور اطالوی زبان کے لفظ ناویلہ سے یہ لیا گیا ہے اطالوی زبان کے لفظ ناویلہ سے یہ مشتق ہے لیا گیا ہے ناویلہ کے معنی نئے کے ہے بچہ میرا ناویلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نئے ہے نا ناول انگریزی عدب کے زیر اثر اردو میں آیا ہے یہ اردو کا اپنا نہیں ہے بلکہ ناول انگریزی سے اردو عدب میں آیا ہے ٹھیک ہے نا اردو عدب کی دوسری بیشتر اصناف بیشتر ہوگے بہت ساری اصناف سنف کی جمعہ بہت ساری اصناف جو ہے کی طرح ناول کی بھی کوئی جامع جامع ہو گیا کوئی خاص مکمل اور حتمی تاریخ ممکن نہیں ہے ناول کی کوئی حتمی ڈیفنیشن ہمارے پاس ایویلیبل ہی نہیں ہے جامع ہو پرمگز ہو اس کی ڈیفنیشن پر اثر ہو یا مکمل ہو یا حتمی ہو یہ فیصلہ ہوا کی یہی ڈیفنیشن ہے ایسا ہمارے پاس ناول کی کوئی تاریخ نہیں ہے سمجھ آیا بچا میرا چلے آگے موضوع کے اعتبار سے موضوع مضمون کی جمعہ ہے موضوع کی جمعہ ہے موضوع کے اعتبار سے موضوع کے روح سے دور حاضر میں موجودہ دور میں ناول کی ایک سادہ سی تاریخ یہ کی گئی ہے موجودہ دور میں ناول کی ایک سادہ اور آسان تعریف یہ کی گئی ہے کیا کی گئی ہے کہ یہ ایک ایسا نصری قصہ ہے کہانیوں کا ایک ایسا قصہ ہے جس میں اثر احد موجودہ دور کے پس منظر پیش نظر فرد اور سماج کی کشمکش دکھائی گئی ہو فرد انسان اور سماج سوسائٹی کی کشمکش جس میں دکھائی گئی ہو اس کو ناول کہتے ہیں موجودہ دور میں یہ ایک تاریخ سادہ سی تاریخ کی گئی ہے سمجھا رہا بچہ میرا سمجھا رہا آپ کو اچھے سے چلے آگے لیکن نقاد اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں ناکدین لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ نہیں مانتے اس تاریخ کو کہ یہ تاریخ یورپ کے ناولوں پر بے شک صادق آتی ہے یورپ مغربی کنٹریز میں ان کے ناولوں پر بے شک یہ جو ہے تاریخ سادہ سی تاریخ بے شک یہ ان کے ناولوں میں صحیح ثابت ہوتی ہے صادق مطلب صحیح ثابت ہوتی ہے جہاں سنتی انقلاب کے فوراً بعد سنتی انقلاب کاروواری انقلاب کے بعد ہے نا انقلاب کے فوراً بعد فرد اور سماج کی کشمکش کے آثار پہلے جنگ عظیم کے بعد ہی رونما ہو گئی تھے وہاں فرد کی کشمکش سماج کی کشمکش ہے نا لوگ کافی بیزی رہتے ہیں وہاں عمل میں ان کے پاس کام ہے تو وہ بیزی ہے ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے ان کے پاس وقت نہیں ہے ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے بچہ میرا ہے نا کیونکہ ان لوگوں کے پاس ترہ ترہ کے یہ جو ہے سنتی چیزیں موجود ہیں فیکٹریہ موجود ہیں ہے نا کمپنیز موجود ہیں ہے نا ترہ ترہ کے باقی چیزیں ان کے پاس میسر ہیں جو کہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اسی لئے کہتا ہے کہ وہ لوگ کام میں مہوں رہتے ہیں اس لئے یہ ان پر صادق آتی ہے لیکن یہاں اس کو ہم صادق نہیں مانتے سچا نہیں مانتے کیوں سنتی انقلاب کے فوراں بعد فرد اور سماج کی کشمکش کے اثار پہلے جنگ عظیم کے بعد ہی انہوں نے شروع کر دی تھے یہ چیزیں ٹھیک ہے نا تاہم مشرق میں صورت قدر منفرد ہے تاہم مشرق میں اس کی صورتحال ان لوگوں سے یورپ سے الگ ہے قدر منفرد انہیں الگ ہے الگ قسم کی ہے وہ کیا ہے آپ دھیان رکھیں میری اور بچہ میرا ٹھیک ہے نا یہاں دیکھئے اٹھارہ سو ستاون اسوی کے بعد تہذیبی اور تمدنی زندگی کے مختلف گوشوں میں مختلف حصوں میں قدیم اور جدید پرانے اور نئے اور اقلیت و مذہب کے مابعین مابعین ہو گیا آپس میں کشمکش اور تصادم کی جو فضہ پائدہ ہوئی ہے کشمکش اور تصادم لڑائی جھگڑے کی فضہ جو پائدہ ہوئی اس نے ملک میں ایسے حالات پائدہ کر دی جو ناول سے ملتے جلتے حقیقت پسندانا قصہ لکھنے کے مہرک ثابت ہوتے ہیں سمجھ آیا ہے بچہ میرا چلے آگے ہماری کشی کرنے کا ایک انوخہ فن ہے ایک انوخہ ناول نگاری جو ہے نا مخصوص خاص نکتہ نگاہ سے خاص نظر سے زندگی کی تصویر کشی کرنے کا ایک انوخہ فن ہے نا ایک تجربہ ہے ایک مہارت ہے ایک ہونر ہے ٹھیک ہے بچہ میرا حقیقت کو تخلیق کا روب دے کر حقیقت کو خلق کر کے بنا کر کے تخلیق کا روب دے کر یا تخلیق کو حقیقت کا جامع پہنا کر کچھ اس طرح پیش کرنا کہ قصے کی حیثیت سے اس کے تمام اجزاء تمام حصے تال میل اور ہم آہنگی قائم رہے تال میل قصوں کو ایک قصے کو دوسری قصے سے جوڑنا اور اس کا وہ تسلسل بالقرار رہے ناول کا فن کہلاتا ہے ناول کا ہنر کہلاتا ہے سمجھایا بچہ میرا آپ کو سمجھا رہا ہے یہ تھا ناول کی ڈیفنیشن یا ناول کے بارے میں جو آپ کی بک نے آپ کو کہا ہے فنی اعتبار سے ہے نا ہنرمندی کے اعتبار سے فنی اور بنیادی اعتبار سے بیسک اعتبار سے ناول کے نمائے اجزاء ترقی بھی یہ ہیں نمائے اونچے ترقی ہے یہ جو ہے اجزاء ترقی بھی وہ یہ ہے کیا کیا ہے پلانٹ ہے میں نے پہلے کا پلانٹ کہتے ہیں قصوں کو آپس میں جوڑنا ہے نا ایک قصے کو دوسرے قصے کے ساتھ جوڑنا اور تسلسل کے ساتھ یہ جو ہے کہانی کو آگے بڑھانا اس کو کہتے ہیں پلانٹ جب قصوں کا ایک قصے کو دوسرے قصے کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو اور مضبوطی کے ساتھ ان کو آگے پیش کیا جاتا ہے ربط ہو تسلسل ہو تو اس کو مضبوط پلانٹ کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں مضبوط پلانٹ اگر تسلسل نہیں ہو کسے کو کسے سے اچھے سے جوڑا نہ گیا تو اس کو بولتے ہیں دھیلا پلانٹ ٹھیک ہے نا کیا بولتے ہیں ڈھیلا پلانٹ ہے نا سمجھا ہے بچے میرا کردار ہونا چاہے اس میں مقالمہ گفتگو ہونی چاہے منظر نگاری دکھائی اچھا ہو دیتا ہو ٹھیک ہے نا منظر نگاری کے قابل ہو نظریہ ہو اس میں سوچ وسیع ہو اور موضوع ہونا بہت ضروری ہے کیا کیا ہونا چاہے پلانٹ ہونا چاہے کردار مقالمہ منظر نگاری نظریہ اور موضوع یہ اللہ آدمی اجزہ ہے کس کے ناولینے ان کے بغیر ناول ناول نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا چلیے زبان اردو زبان میں جس وقت ناول وجود میں آیا جب اردو لینگویج کے اندر ناول وجود میں آیا ہندوستان مختلف قسم کی سماجی اقتصادی سیاسی و تہذیبی تبدیلیوں سے دو چار تھا گھرا ہوا تھا ٹھیک ہے نا یہ تبدیلیہ یہاں یورپ کی سنتی انقلاب کے برقص یورپ کی جو سنتی انقلاب تھی ٹھیک ہے نا اس کے برقص اس کے خلاف گیر سامراجی گیر ملک دشمنی قوتیں یعنی جو انگریزوں کا نظام یہاں تھا ان کا اقتدار ہے نا کہ زیر اثر سامنے آ رہی تھی ان کے کارکال میں وہ سامنے وجہ ظاہر ہو رہی تھی اور بیشتر اس دور کی اسلاح اسلاحی تحریکوں کا نتیجہ تھی اس دور میں جو تحریکے وجود میں آئی جو اسلاح کہتے سدھار کو جو چاہتے تھے کہ ہم اپنے ملک کو اس سامراجی نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر ایک نئے نظام کی شروعات کریں گے ٹھیک ہے نا ان تحریکوں کا یہ نتیجہ تھا اس زمانے میں قریباً اٹھارہ سو ساٹھ کے آس پاس ڈپٹی نظیر احمد نے اردو کا ناول لکھا اب یہاں پر ایک بات یاد رکھنا نائند کلاس کے بچوں اردو کا پہلا ناول نگار یہ ٹینت میں بھی آپ پڑھیں گے لیکن آپ یاد رکھیں گے آج سے اردو کا پہلا ناول نگار کون تھا؟ ڈپٹی نظیر احمد کون تھا؟ پہلا ناول انہوں نے لکھا اردو آدم میں ناول پہلے کس نے لکھا ہے؟ پھوراً آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ڈپٹی نظیر احمد نے اور ناول کا نام کیا تھا جو انہوں نے پہلے لکھا تھا؟ مرت العروس لکھا نظیر احمد کے بیشتر بیشتر بہت سے ناولوں میں ان کے کردار مسلمانوں کے اس متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے متوسط درمیانہ جس کو آپ میڈل کلاس کہتے ہیں متوسط درمیانہ طبقے سے وہ تعلق رکھتے تھے جو اٹھارہ سو ستاون اسوی کے گدر کے ہنگامے میں بری طرح نفسیاتی اخلاقی اور معاشی طور پر مجروع ہوئے مجروع مطلب زخمی ہوئے یعنی دل ان کا دل زخمی ہوا یعنی وہ مایوس ہو گئے سمجھ گئے آپ بیٹھے میرا؟ انہی دنوں نظیر احمد نے بنات و ناش اور ابن الوقت جیسے ناولوں سے اردو عدم میں ناول کی سنف کو بھرپو رواج دیا بھرپور اس کو بھڑاوا دیا نظیر احمد کے بعد خالی کا مجالس النساء رتن ناث سرشار کا فسانہ آزاد سجاد حسین کا حاجی بگلول محمد حادی رسوہ کا عمراء جان عدا پریم چند کے چوگان ہستی میدان عمل گاؤدان اسمت جگتائی کا زدی قررت العین حیدر کا آگ کا دریا یہ ناولوں کے نام ہیں لوگوں نے ناول لکھے ہیں آگ کا دریا سمجھ رہے بچہ میرا؟ خدیجہ مستور کا آنگن کرشن چندر کا آتش چنار اور مٹی کے سنم اردو زبان و عدب میں ناولوں کے ارتکائی مدراج کے سنگ میل سمجھے جاتے ہیں اردو عدب کے اندر یہ ناول جو ہے نا ایک اونچہ درجہ رکھتے ہیں سمجھ گئے بچہ میرا؟ یہ ناول کے بارے میں تو آپ کو آپ کی بک بتا رہی تھی ناول کی تعریف ناول کا ارتکا ہے نا اور کن کن لوگوں نے ناولے لکھے ہیں ان کے بارے میں اور انہوں نے ناول کس کس نام سے لکھی یہ آپ کے سامنے آپ کی بک نے بیان کیا ٹھیک ہے بچہ میرا؟ چلے اس کے بعد کرشن چندر اس کے حالات زندگی میں نے کئی بار کہا آپ لوگوں سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں آج کرشن چندر یہ ناول لگار ہے آپ کی بک میں جو ہم اس کے بعد ناول پڑھیں گے انہوں نے ہی وہ لکھا ہے ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر کرشن چندر کا ذکر کرنا ضروری ہے آپ کو اگزام میں آپ کا ٹیچر پوچھ سکتا ہے بورڈ پوچھ سکتا ہے کرشن چندر کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے ہے نا؟ یا یہ بھی کہہ سکتا ہے حالہ یہ جو ہے کرشن چندر کی یہ جو ہے سوانے حیات پر آپ روشنی ڈالیے سوانے نگاری پر روشنی ڈالیے تو جب آپ سے کہا جائے گا کہ حالات زندگی پر روشنی ڈالیے تو تین چیزوں کا آپ خیار رکھنا بیتا ہے ہمیشہ حالات زندگی میں تین چیزوں کا خیار رکھنا ہوتا ہے ہے نا؟ حالات لکھئے آپ بھی حالات زندگی اس میں پہلے آتا ہے برد پیدائش ولادت ہے؟ ولادت یعنی پیدائش کب ہوئی؟ کہاں ہوئی؟ ٹھیک ہے نا؟ دوسرا آتا ہے کارنامے ہے نا؟ کارنامے پڑا کہا ہے نا؟ پڑا کہا ٹھیک ہے نا؟ وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کیا کیا کارنامے کی کہا پڑا کیا انام ملا ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں یا کون سی بک لکھی انہوں نے ٹھیک ہے نا؟ وہ سب اسی میں آتا ہے اور تیسرا آخر میں آتا ہے وفات کیا آتا ہے؟ وفات تو یہ تین چیزیں ہمیشہ یاد رکھنا آپ جب بھی آپ کسی شخص کے بارے میں کسی عدیب کے بارے میں کسی شاعر کے بارے میں اس کی حالات زندگی لکھنا شروع کریں گے تو شروعات پیدائش سے کریں گے اس کے بعد اس نے پڑا کہا یا کون سا کارنامہ کیا اور اس کے بعد آخر میں کیا لکھیں گے؟ اس کی ڈیتھ کب ہو گئی؟ یہ تین چیزوں کا خاص خیار رکھیں گے کسی عدیب یا شاعر کی حالات زندگی پر لکھنے سے پہلے ان چیزوں کا خیار رکھیں گے ٹھیک ہے بچہ میرا؟ چلے آپ دیکھیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں کرشن چندر کی زندگی کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں کرشن چندر کی ولادت میں نے پہلے یہاں پر لکھا تھا ولادت سب سے پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ ولادت حالات زندگی میں پہلی چیز کیا تھا؟ دیکھیں کرشن چندر کی ولادت 23 نومبر 1913 اسوی کو بھرت پور 1913 اسوی کو بھرت پور راجستان میں ہوئی تھی کہا ہوئی تھی؟ بھرت پور راجستان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ان کا جنم ہوا تھا ٹھیک ہے بچہ؟ ان دنوں ان کے والد میڈیکل آفیسر تھے میڈیکل آفیسر ہیلتھ میں تھے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں وہ میڈیکل آفیسر تھے سمجھ آیا؟ اور راجستان میں تائینات تھے اور ڈیوٹی ان کی کہا تھی؟ راجستان میں تھے تائینات ہونا ہے ان کی ڈیوٹی وہاں لگائی گئی تھی ٹھیک ہے ورنہ کرشن چندر کا آبائی وطن کرشن چندر کا جو آبائی وطن ہے خاندانی وطن جو ہے وہ وزیر آباد پاکستان تھا کیا تھا جو خاندانی وطن تھا کرشن چندر کا وہ اصل میں کیون تھا وزیر آباد پاکستان تھا ٹھیک ہے نا بچے میرا چلے آگے جو کرشن چندر کی جوانی تک ہندوستان کا حصہ تھا یعنی جب تک کرشن چندر جوان ہوا تھا اس وقت تک وہ ہندوستان کا پار تھا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پارٹیشن ابھی ہوئی نہیں تھی ہندوستان اور پاکستان ابھی الگ ہوا نہیں تھا یہ تب کی بات ہے سمجھ آئے بچے کرشن چندر کے والد کا نام ڈاکٹر گوری شنکر چوپڑا تھا والد کا کیا نام تھا گوری شنکر چوپڑا دیکھیں کیا کیا چیزیں آپ حال آتے زندگی میں ذکر کریں گے جن کے چار بیٹے اور ایک بیٹی تھی کتنے بیٹے تھے چار بیٹے تھے اور بیٹی کتنی تھی ایک تھی لکھیں کمیٹس میں کرشن چندر سب سے بڑے تھے کرشن چندر ان اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے کرشن چندر کے بچپن میں ہی وہ ملازمت کے سلسلے میں پونچھ آگئے تھے کرشن چندر جب ابھی بچپن میں ہی تھا چھوٹا ہی تھا اس وقت ملازمت کے سلسلے میں ملازمت کے ارادے سے وہ پونچھ آگئے تھے کون کرشن چندر کا والد اور اپنے تمام اہل خانہ کو اور اپنے خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے کر کافی برسو تک کے لیے مقیم ہو گئے مقیم ہو گئے ریزڈنس ہو گئے یعنی یہی رہنے لگے کافی عرصد مدت تک ٹھیک ہے کرشن چندر نے آٹھوی تک کی اپنی پڑھائی کا سارا عرصہ پونچھ کے مشہور سکول وکٹوریا جبلی ہائی سکول میں گزارا پورا ایتھ کلاس تک کرشن چندر نے اپنی پڑھائی کا ایتھ کلاس تک کا سارا عرصہ پونچھ کے مشہور سکول نام کیا تھا وکٹوریا جبلی ہائی سکول یہی گزارا جو تقسیم وطن کے بعد جو پوٹیشن کے بعد جو آزادی کے بعد اسلامیہ سکول پونچھ کہلایا آزادی کے بعد وکٹوریا سکول کا نام بدل گیا کیا نام رہا اسلامیہ سکول پونچھ کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا بچہ میرا چلے اس کے بعد کیا ہوتا ہے دھیان سے آپ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بچپن میں کرشن چندر کا رجحان نصر کے مقابلے میں شائری کی جانب زیادہ تھا یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ بچپن میں جو کرشن چندر ہے ان کا ذہن کہتا تھا کہ وہ کہانی جو لائنوں میں لکھی جاتی ہے سطروں میں کہانی کے اعتبار سے جو پیش کی جاتے کس سے ان کے مقابلے میں زیادہ کس کی اور تھا شہر و شائری کی طرف ٹھیک ہے نا لیکن ان کے اشار ان کے شائر استاد دینہ نات رفیق کے مشورے پر انہوں نے شائری ترق کر دی اور پنچ کے دوسرے استاد ماسٹر بشی شر نات کی ترگیب پر ان کے کہنے پر ان کی گائیڈنس پر اردو نصر کی طرف راگب ہوئے اردو کہانیوں کی طرف انہوں نے دھیان دینا شروع کیا بجائے شائری سنف کے وہ نصری سنف کی طرف آئی سمجھ میں آیا بچہ میرا چلے آگے کرشن چندر کو مطالعہ کا اتنا شوق تھا پڑھنے کا اتنا شوق تھا مطالعہ مطالعہ پڑھنا پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ بچپن میں انہوں نے داستان علف لیلا اور بنگالی عدیب روبندر نار ٹائگور کے تمام شہکار ناول پڑھ لیے تھے اتنا شوق تھا ان کو پڑھنے کا کاش آپ کو اور مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہوتا ہے نا بچہ میرا انہوں نے شائری میں میر و غالب کے علاوہ ربایات خیام کو بھی عزبر کر لیا تھا عزبر مطلب ذہن نشین کر لیا تھا یاد کر لیا تھا سمجھ آیا بچہ میرا اس کے بعد چلیے سولہ برس کی عمر میں جب ان کی عمر سولہ برس کی سولہ برس کی عمر میں کرشن چندر کو عالی اور بہترین اوچی اور اچھی تعلیم کے لیے جان سے عزیز یعنی اپنے جان سے پیارا جو تھا پنچ کو چھوڑنا پڑا اپنا اپنے جان سے زیادہ پیار وہ کسے کر دیتے پنچ سے اس کو چھوڑنا پڑا انیس سو انتیس اسوی میں لاہور روانہ ہونا پڑا لاہور گئے جہاں انہوں نے فارمن کرشن کالج سے ایف ایس سی کرنے کے فورا بعد ایف ایس ایک ڈگری کا نام ہے ایف ایس سی کرنے کے فورا بعد انیس سو تیس اسوی میں بی اے کر لیا ہے نا گریجویٹ ہو گئے بعد ازا انہوں نے ایم اے انگریزی کی ڈگری بھی حاصل کی اور لا کالج ہے نا لا کالج لاہور سے یہاں دیکھیں آپ لا کالج لاہور سے انیس سو سی اسوی میں قانون کی ڈگری مکمل کر لی قانون کی ڈگری جو ہوتی ہے انہوں نے مکمل کی کرشن چندر نے اپنے پسندیدہ شاعر جو شاعر ان کو سب سے زیادہ پسند تھا کون تھا علامہ اقبال پر پی ایچ ڈی کا لیکن مالی حالت تنگ ہونے کی وجہ سے تحقیق ادھوری چھوڑ دی خوج کرنا آدھے راستے میں ہی چھوڑ دیا سمجھ میں آیا بچہ میرا کرشن چندر کے اولین شروعاتی افسان اس وقت مشہور اور مشہور اردو رسائل اکبار رسائل میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کو رسائل کہتے ہیں رسائل کی جمع ہے کتاب کو چھوٹی کتاب اس کو بولتے ہیں رسالہ یا پمپلیٹ جو اس کو آپ بولتے ہیں اور جرائد کہتے ہیں اکباروں کو رسائل و جرائد ہمائیوں عدبی دنیا عدبی دنیا عدبی لطیف شہکار نرنگ خیال عالم گیر وغیرہ میں چھپتے رہی اکباروں کے نام ہے ہمائیوں ہے عدبی دنیا عدبی لطیف شہکار نرنگ خیال عالم گیر وغیرہ میں چھپتے رہے ان اکباروں میں 1949 اسوی میں ان کا پہلا افثان مجموعہ تلسم خیام شایع ہوا پبلش ہوا جب ان کا پہلا ناول شکست 1943 اسوی میں شایع ہوا تھا 1943 میں وہ شایع ہوا سمجھ گئے آپ کرشن چندر نے کافی دنوں تک ریڈیو میں ملازمت کی جہاں راجندر سنگھ بیدی سادت حسن منٹو نون میم راشد اپندر نات عشق جیسے عدیب ساتھی بنے ساتھی مطلب ساتھی کس کو بولتے ہیں جو ایک ساتھ اپنے ساتھ پڑھتے ہیں آپ کا کلاس میٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ میرا ساتھی تھا آئندہ فلموں میں کام کرنے کی وجہ سے ساہر لدھیانوی مجروح سلطان پوری سردار جعفری میراجی کیفی آزمی اسمت چگتائی اور اختر ایمان جیسے قداور قداور مطلب اونچے لیول کے لوگ ہم اثر عدبا کی صحبت میں گیا یہ جو کرشن چندر تھے یہ ان قداور بڑے شخصیات لوگوں سے ملے ان سے صحبت حاصل کی اچھا طور طریقہ سکھا انہی کی وجہ سے ان کے قریب رہنے کی وجہ سے یہ جو ہے ان کا یہ ناول کا فن جو ہے وہ اونچی اڑان بھرتا گیا یعنی ترقی کرتا گیا سمجھ جائے بچہ میرا چلے آگے اس کے بعد کرشن چندر کے کچھ اہم ناول یہ ہے آپ کو لکھنے پڑیں گے دو چار تو اس لئے دھیان رکھئے یہ ہے جب کھیتی جا کے جا گے جا کے نہیں جا گے ہے بیٹا دھیان رکھئے میری اور یہ یہ یہاں پر نوٹ آگے تھے اس لئے کہا گیا کرشن چندر کے کچھ اہم ناول یہ ہے جب کھیت جاگے باون پتے توفان کی کلیا ایک گدھے کی سرگزشت ہے نا گدار ایک عورت ہزار دیوانے آسمان روشن ہے کاغذ کی ناؤ لندن کے سات رنگ ہے اور میری یادو کے چنار وغیرہ یہ کرشن چندر کے ناول کے نام ہیں جن سے وہ مشہور ہوئے جن سے انہوں نے شہرت پائی ٹھیک ہے نا بچہ میرا انہوں نے بچوں کے لئے خصوصی طور پر تین مختصر اور دلچسپ ناول بھی لکھے ہیں تین شاٹ مختصر اور دلچسپ دل کو لبھانے والے ناول لکھے کیا یوں کی علیف لیلا الٹا درکت اور لال تاج یہ بچوں کے لئے انہوں نے مختصر لکھا لیکن دلکش ہے یہاں پر دیکھیں اب اینڈ پہ میں نے کیا کہتا لکھنے کے لئے جب آپ کسی کے حالات زندگی لکھیں گے دیکھیں انیس سو چورہتر اسوی میں کرشن چندر نے آخری ساتھ آخر کار انیس سو ستھ اسوی میں چو سٹھ برس کی عمر میں سکسٹی فور ایرز کی ایج میں عمر میں انتقال کر گئے یعنی کہنے کا مطلب ہے چو سٹھ سال کی انہوں نے عمر پائی آخر کار انیس سو ستھ اسوی میں اس دنیا سے انہوں نے کوچ کیا یہ سبق میں ہم نے ناول ناول کی تعریف ارتقاء کے بارے میں پڑھا پہلا ناول کس نے لکھا اور آپ کی بک میں جو ناول کس نے لکھا وہ تھا کرشن چندر اس کے حالات زندگی کے بارے میں ہم پڑھا کال انشاءاللہ نئی کلاس میں جب ہم آئیں گے دوسری کلاس یہ ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے مجھے امید ہے آپ ہماری ان کلاس سے فائدہ حاصل کرتے ہوں گے چلیے مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم کے معاملے میں کامیہ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ